موسیقی بسم اللہ اکمانے رہے ہیں ناظرین ندائی کسان ٹی وی بر آپ کا مئیز بن چلی اکتر فاروق ویو ایڈیٹر ندائی کسان ہم نے ایک پیلا پرورم کیا تھا دہان کی کاشت کے حوالے سے دی ایس آر اور ہمارے جو مہمان ہیں وہ ڈاکٹر تاہر ایوان کالا شکا گمیر سینئر ریسرچ آفیسر ہیں سائنٹسٹ ہیں آج بھی وہ مجود ہیں لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ جب آپ نے دہان کاش کر لی اور اس کے بعد اس میں جڑی بوٹیاں کہ اتدارک کیسے ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے اسلام علیکم جی در صاحب آج میرے ناظرین کو دہان کے میں جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بتائیے کہ یہ ایک تو تفصیل سے بتانے آپ نے ٹھیک ہے نا دوسرا یہ آپ نے پہلے جڑی بوٹیاں کے حوالے سے پہلے یہ پہلے بتائیے گا کہ جو ڈی ایس آر کاشت کا ہے طریقہ کار ہے اس میں ایک تو روایتی ہے اور دوسرا یہ ہے اس میں کچھ مسائل ہیں فارمر پوچھتے ہیں سوالات کرتے ہیں کیا آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ آج اس سیشن میں ان مسائل کا ذرا تذکرہ کی تاکہ فارمر کو ان کا پس حال آئے جی جو سب بہت بہت شکریہ کہ آپ کے ندائے کسان ٹی وی کے ذریعے سے مجھے موقع ملا کہ میں کچھ اپنے کسکار بائیوں کو اچھے اچھے مشورے دوں اور ان تک میری آواز پہنچے ویسے تو ہم پہلے بھی پریکٹیکلی فارمر فیلڈ پہ جا کر ٹرینے کرتے ہیں تو اس میں جو مسائل ہیں جی فوائے تو بہت زیادہ جیسے پچھلے پروگرام میں میں نے بتائے ڈی ایس آر کے ٹرانسپرانٹوں کے مقابلے میں تو اس کے مسائل بھی ظاہر ہے جیسے کہتے ہیں جی اڈوانٹیج جہاں پھول ہے وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں تو اسی طرح جہاں اس کے فوائد ہیں وہاں اس کے دو بڑے مسائل ہیں نمبر ایک کہ لاس یئر کے گرے ہوئے بیج جو ہوتے ہیں وہ اس میں نکل آتے ہیں اور سیکنڈلی جڑی بوٹیاں ہیں تو دونوں مسائل ایسے ہیں ایسے نہیں ہیں کہ یہ حال نہ ہوں بلکہ ایسے ہیں کہ ان کو فارمر بڑے احسن طریقے سے حل کرتا ہے اور ہمارے ذمہ دار بھائی کر رہے ہیں ورلڈ میں تو دنیا کر رہی تھی ہمارے پاکستان میں بھی لوگ کر رہے ہیں پچھل تین چار چار سال سے لوگ ان مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو جو لاس یئر کے گرے ہوئے بیج ہیں اس کو بڑا احسن طریقہ ہے ہم کہتے ہیں کہ گندم کی جیسے آئیکال کٹائی ہو گئی ہے تو گندم کی کٹائی کے بعد ہمارے ذمہ دار بھائی کھیتوں کو رونی کر دے رونی کرنا عام عمر ذمہ دار جانتے ہیں تو اگر تو فصل کی ورائٹی بدل نہیں ہو یعنی پچھلے سال میں نے اس کھیت میں سپر باسمتی لگائی ہے اس سال میں باسمتی پانچ سو پندرہ یا پی کے گیر آئی کی لگانا چاہتا ہوں ہل چلا کر اس کو پانی لگا دیں تو اس سے پچھلے سال کے جڑی بوٹیوں کے بیج اور فصل کے گرے ہوئے بیج نکل آئیں گے دوبارہ ہل چلانے سے وہ تلف ہو جائیں گے تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اس سے ہم لاسیہ کے گرے ہوئے بیج سے چھٹکار حاصل کر سکتے ہیں در سب ذرا جو جڑی بوٹی ہیں ان کا تدارک کیسے ممکن ہے ذرا وہ بتائیے ایک تو جیسے میں نے بتایا اب اس کو ہم کلچرل کنٹرول کہتے ہیں کہ اگر دو رونی کر لیں تو کم نکم 50% جڑی بوٹی ہیں ہماری کنٹرول ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی 100% ہمیں کنٹرول دو رونی سے نہیں ملتا تو ہمیں کیمیکل پر جانا پڑتا ہے کیمیکل جو ہے وہ اکنامیکل ہے سستے ہیں شار ٹائم میں اچھا کنٹرول دیتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ دو کیمیکل کی قسمیں ہیں ہم انگلیش میں کہتے ہیں ایک پری مرجنس اربیسائیڈ دوسرا پوست مرجنس اربیسائیڈ پری مرجنس اربیسائیڈ وہ ہے جو ہم کہتے ہیں جڑی بوٹیوں کے اگنے سے پہلے ان کا سپریہ کیا جائے اور دوسرا جو میں نے کہا پوست مرجنس اربیسائیڈ جب جڑی بوٹیاں نکل آئیں جیسے گندم میں تو پھر اگی ہو جڑی بوٹیوں کے اوپر سپریہ کیا جاتا ہے تو یہ دو کیمیکل کے طریقے ہیں جن سے زیمیدار بڑے احسن طریقے سے جڑی پوٹیاں کنٹرول کر کے دان کی اچھی پیداوار لے سکتا ہے ابھی آپ نے جیسے جڑی پوٹیوں کے گاؤں سے پہلے کے سپریے کی بات کی ہے ذرا یہ اس کے پر تفسیر سے بتائیے کہ یہ کیوں ضروری ہے جڑی پوٹیوں کو اگنے سے پہلے سے سپریے کرنا ہوتا ہے کیوں ضروری کیوں ہے وہ جی بڑا چھکوہ احسن ہے بات زیمیدار بھی ہم سے یہی پوچھتے ہیں دیکھیں جب ہم نے اس میں ہم ڈریکٹ بیڈ کو کھیت میں لگاتے ہیں ادھر لاب والے طریقے میں ہم تیس دن کی پنیری لگا لے ہیں ادھر کمپیٹیشن کم ہوتا ہے پودا تقریبا نو سے داس انچ گا ہوتا ہے جڑی بوٹی اگنا شروع ہوتی ہے لیکن اس طریقے میں ہم ڈریکٹ سیڈ لگاتے ہیں کھیت میں تو رائس کی جرمی نیشن کے ساتھ ہی جڑی بوٹیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اگر ہم ان کو اسی وقت اگنے سے پہلے کنٹرول نہیں کریں گے بیس پچیس دن بعد کنٹرول کریں گے تو بیس پچیس دن وہ جڑی بوٹیاں کھیت سے ہمارا جو کھاد ہے پانی ہے سب کچھ لیں گی اور ہماری فسر کو کمزور کریں گی پھر ان کا میٹر مواد جو ہے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ دان کس طریقے میں چونکہ اس میں قدو نہیں کیا جاتا ڈریکٹ سوونگ ہوتی ہے تو اس میں دو سپری ضروری ہے ایک اگاؤ سے پہلے اب یہ ہے کہ اگاؤ سے پہلے جو ہے اس کو کب اور کیسے جیسے آپ نے کوسٹن کیا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اب تک یعنی لاشیر تک ہمارے پاس صرف ایک اچھا کیمیکل تھا جس کا نام تھا پینڈی میتھلین اس کو مختلف کمپنیاں اپنے اپنے نام سے ٹریڈ مارک کر رہی ہیں تو یہ ظاہر بہت اچھا تھا یہ ظاہر اگر سپری کرنا ہو تو جس دن ڈرل کی ہے ڈرل کے بعد پانی لگا دیا پانی لگانے کے چوبی سکنٹے کے بعد کھیت میں پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا لیول کھیت اچھا نہیں ہوا لیزر لیول نہیں ملا ویسے آپ نے ٹرائی کیا کچھ ڈاؤن ایریا جہاں پانی کھڑا ہے تو اس کو بننے کو وٹ کو کاٹ کر اس پانی کو نکال دینا کہ پینڈی میتھلین کے سپری کے وقت کھیت میں پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے لیکن ویٹ ویل سیچوریٹر اس کو ہم کیچڑ کہتے ہیں اس کنڈیشر میں ہی آپ نے سپری کرنا ہے تو اس میں آپ کو ہنڈر پرشنٹ کنٹول ملتا ہے جو جو آپ ڈلے کریں گے اس کی ایفکیسی کم ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ جب جڑی بوٹی کے پتے نکل آتے ہیں تو پینڈی میتھلین اس کو کنٹول نہیں کرتی اس لیے ہم کہتے ہیں کوشش کر کے پینڈی میتھلین والا جو زہر ہے پانی لگانے کے چوبیس سے چھتیس گھنٹے کے درمیان آپ نے سپری کرنا ہے اب کسی زمیدار کا ایریا زیادہ ہے ہم اس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈریل کرنے سے پہلے زہر خرید کے آپ نے ڈیرے پر رکھ لے تاکہ جتنا جتنا دہدہ سے اکر پانچ پانچ اکر ڈیلی وہ سوری ڈی ایسر کر رہا ہے پانی لگا رہا ہے تو ساتھ ساتھ ہی اس کی سپری کرتا جائے دوسرا زہر بہت اچھا ہے بائر کمپنی کا یہ پچھلے چار پانچ سالوں سے ہم ٹوائل کر رہے ہیں اس وقت مارکیٹ میں آ گیا ہے اس کا نام ہے کونسل ایکٹیو اس کو آپ تھوڑا سا ڈیلے کر سکتے ہیں مطلب کہ تیسرے دن کونسل ایکٹیو کو تیسرے دن سپری کرنا ہے تیسرے دن سپری کرنا اس وقت تو وہ اتنا کیچر نہیں ہوگا جتنا پینڈی والا ہے لیکن وہ بھی گیلی زمین پر آپ نے سپری کر دیا پینڈی ماثرین کے بعد تین سے چار دن آپ نے پانی نہیں لگانا لیکن پینڈی ماثرین کے لیے ایک کنڈیشن اور بھی ضروری ہے کہ آپ نے رات کو موسم کا حال ضرور سننا ٹی وی پہ یا نیٹ پہ دیکھنا ہے کہ اندھا چوبیس گھنٹوں میں بارش تو نہیں کیونکہ پینڈی ماثرین زہر سپری کرنے کے بعد اگر بارش ہو گئی تو آپ کا اگاوہ متاثر ہوگا یہ زہر جرمی نیٹنگ جو سیڈ ہے اس کو نقصان بچاتا ہے لیکن کونسل ایکٹیو کا یہ فیدہ ہے کہ اس کے بعد اگر بارش ہو بھی جائے تو اس کا نقصان نہیں ہے لیکن کونسل ایکٹیو کے بعد اگر آپ زمین کو گیلا رکھیں یعنی پانی کھڑا نہ ہو نہ خوشک ہو تو پچیس سے تیس دن تک یہ جڑی بوٹیوں کو نہیں نکلنے دیتا اور سپیشلی جو گھوڑا گاس ہے اس کے لئے بہت ایفیکٹیو کنٹول یہ زہر دیتا ہے یہ دونوں زہر مارکیٹ میں ویلیبل ہیں اور جو بھی کسان میں میری سجیشن یہ ہے کہ جو بھی بندہ ڈی ایس ار کرنا چاہتا ہے وہ جو پری مرجنس اگاوہ سے پہلے والے زہر ضرور ڈالے جس نے یہ زہر نہیں ڈالنے وہ بشک ڈی ایس ار نہ کرے ڈی ایس ار کی سکسس کے لیے یہ پری مرجنس اربیسائیڈ کا سپری بہت ضروری ہے آپ نے ویسے تو زہروں کے استعمال کے حوالے سے سارا بری تفسیر سے بتا دیا میں دوبارہ سوال کو پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ یہ ان زہروں کا وقت سپری کون سا ہے پہلے تو آپ نے بتایا پہلے پھر جرہ بتا دی لیا میں نے جیسے بتایا کہ پینڈی میتھلین پانی لگانے کے چوبی سے چھتی سگنٹے کے بعد اور کونسل ایکٹو وہ آپ نے کرنی ہے تین سے چار دن بعد اس کے میں نیکس ویسن یہ کروں گا کہ زہر سپری کر بھی لیے اس کے باوجود بھی جڑی بوٹیاں ہو جاتی ہیں فارمر وہاں پر کیا کرے وہاں پر اس کو کیا کرنا چاہیے وہ ضرب رہی ہے بہت اچھا کوششنر زیمیدار جو ہم سے کہتے ہیں کہ یہ سپری کرنے کے باوجود جڑی بوٹیاں کیوں نکلاتی ہیں تو جو ہمارا سیڈ ہے جی زمین میں جب ہم زمین کی تیاری کرتے ہیں تو وہ مکس ہوا ہوتا ہے یہ جو ہم نے زہر سپری کی ہے یہ اوپر واری لیئر سے دو سے تین سینٹی میٹر کی لیئر میں سے جڑی بوٹیاں کو جو بیج ہیں یا جو جرمینٹ کر رہے ہیں ان کو کل کر دیتے ہیں جو اس کے نیچے سیڈ ہیں ان کو یہ نہیں مارتے اس لیے نیچے سے دوبارہ آہستہ آہستہ جڑی بوٹیاں نکلنے شروع ہو جاتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ سپری کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے پندرہ سے بیس دن بعد دوبارہ اپنی خطوں کا مہینہ کرنا ہے وہاں پر جڑی بوٹیاں دیکھنی ہے جتنی جڑی بوٹیوں کا دن پر نہیں جانا آپ نے آپ کے پاس بریکٹ ہے پندرہ دن سے لے کر ایک مہینے تک جڑی بوٹیوں کی سٹیئی دیکھنی ہے دو سے تین پتے یا دیسی طریقہ میں بتا دوں زیمیدار کو کہ آپ کی فنگر سے بڑی جڑی بوٹی نہ ہو تو آپ نے کھیت میں جانا ہے جڑی بوٹیوں کا معاینہ کرنا ہے جڑی بوٹیوں کا اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ نے ڈیلر یا محکمہ زراعت کے زراعت افسر ہے فیلڈ سے سٹیئی دیکھنے ہیں ان کو جڑی بوٹیاں دکھا دیں تو جڑی بوٹیوں کے قسم کے مطابق پھر دوسرا سپریئے کرنا ہے جو آپ نے کرنا ہے پندرہ سے تیس دن کے درمیان جب بھی آپ کی جڑی بوٹی کی سٹیج چار سے پانچ پتے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یا فنگر کے سائز کی ہوگی تو جڑی بوٹیوں کی قسم کے مطابق زہر کا سپریئے کریں گے تو انشاءاللہ آپ اچھا گنٹرول حاصل کریں گے سب میرا آپ سے ایک ویسٹن یہ ہے کہ پہلے ہم نے سپریئے کیا پھر اس کے بعد دوبارہ سپریئے کیا جو ڈاگیں جڑی بوٹیاں اس کے بعد جو دوسرا سپریئے کرنے کے بعد پھر جڑی بوٹیاں رہ جاتی ہیں وہاں پر کیا فارمر کی کرنے کا طریقہ غلط ہے یا سپریئے دو نمبر ہے یا کیا ہے اگر کچھ ہے تو اس کا ذرا فرق بتائیے جی جو سب بہت اچھا کوئسٹن ہے اور ہمارے زیمیدار بات کو آتے ہیں وہ ہمارے سٹیشن پر آ کر جب ہر بے سائیڈ کا رزلٹ دیکھتے تو وہ کہتے ہیں جی ہم بلیو نہیں کرتے اصل میں زہر کو سپریئے کرنے کے طریقے ہیں جس کو ہمارا زیمیدار فالو نہیں کرتا میں جس بھی ٹرینر بے جاتا ہوں زیمیدار کو کہتا ہوں کہ پہلے یہ چار پانچ چیزیں آپ پوری کرو اس کے بعد جڑی بوٹی نہ مرے پہلے چیزیں بوری کرو ہنڈر پرسنٹ زہر اچھا ہو اگر آپ پراپر اس کا پروٹوکول کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو جڑی بوٹی نہیں مرے گی وہ پانچ چیزیں کیا ہیں نمبر ایک جڑی بوٹی کی سٹیج تین سے چار پتے میکسیم پانچ پتے سے اوپر نہ ہو سیکنڈلی جڑی بوٹی کی قسم کے مطابق زہر ہو اب دیکھیں جو ڈیلے کو مارنے والا زہر ہے وہ گاس کو نہیں مارے گا گاس والا ڈیلے کو نہیں مارے گا اس لئے میں نے کہا پہلے کہا کہ کسی اکسپرڈ کو دکھا کر جڑی بوٹی کی قسم کے مطابق زہر کی سیلیکشن کریں نمبر دو نمبر تھری کیا ہے کہ زمین میں وطر ہمارا زیمیتہ کا جب دل چاہتا ہے وہ سپریے کا دیتا نہیں زمین میں وطر اتنا ہونا چاہیے کہ جو سپریے میں جا رہا ہے اس کے پاؤں کے نشان آستہ آستہ نشان نظر آئیں وہ زمین میں تیسری کی چیز ہے وطر پراپر ہے چوتھری چیز کیا ہے سپریے کی نوزل یہ بڑی امپارٹنٹ ہے کہ اس میں ہم کہتے ہیں ٹی جیٹ یا فلیٹ فین نوزل جو ایسے سیدھی لائن میں سپریے دے وہ آپ نے کہنی ہے کیڑے والی نوزل جو ہوتی ہے وہ گلائی میں سپریے کرتی وہ نہ ہو نوزل پراپر ہر بے سائیڈ والی ہونی چاہیے کسی کو دکھا کے ایکسپرٹ کو کر لیں پانچ میں چیز سب سے امپارٹنٹ جو ہے وہ پانی ہے کہ پانی کتنا چاہیے ہمارے آدھے سے بھی کم زمیدار بلکہ میں کہوں گا پچی پرسنٹ زمیدار پورا پانی لگاتے ہیں پورے پانی سے کیا مراد ہے کہ ایک اکڑ میں سپریے کرنے کے لیے ہمیں پانی چاہیے ایک سو بیس لٹر کم از کم سو لٹر میکسیمم ایک سو بیس لٹر ہمارا زمیدار کیا کرتا ہے چاہو ساہو جالتا ہے جس کے پاس بارہ لٹر سو لٹر والی ٹینکی ہے تو اس کا پانی پورا نہیں ہے جب تک پانی پورا نہیں ہوگا زہر جو ہے وہ سارے پودوں کو کور نہیں کرے گا تو ساری جڑی بوٹیاں نہیں مرے گی جب ہم کم پانی لگائیں گے تو کچھ پودوں پر زہر گرے گا کچھ پہ نہیں گرے گا تو اس وجہ سے کچھ پودے بات جاتے ہیں اس لیے میری زمیدار بھائیوں سے گزارش ہے کہ ٹینکیوں پہ نہیں جانا کیلکولیشن کریں اپنے ٹینکی کے مطابق پانی کی کہ ایک سو بیس لٹر پانی ایک اکڑ میں لگانا ہے تو یہاں پہ بات جیمیدار کہتے ہیں جی وہ لگانے والا لگاتا نہیں ہے میں بتا دوں کہ وہ کیسے آپ نے پورا کرنا اگر آپ کی بارہ لٹر کی ٹینکی ہے تو آپ کی آٹھ مشینیں بنے گی اگر سولہ لٹر کی ہے تو چھے مشینیں بنے گی ایک اکڑ کی جتنی مشینیں بن رہی ہیں اتنی مشینوں کا پانی بنا کر کھیر کے اوپر کرم کے ساتھ اس کو ڈوائیڈ کر دیں چھے ہی سو میں یا آٹھ ہی سو میں ہر حصے میں سپریمین کو کہیں کہ ایک ٹینکی ختم کرے تو اس طریقے سے آپ کا پانی پورا لگے گا زہر یونی فارم تقسیم ہوگا اور انشاءاللہ جڑی پٹیو کسے مطابق زہر ہوگا تو ہنڈر پرسنٹ آپ کو کنٹرول نہیں سکتا ہے درس اب آج کے پرورم کا بہت اچھا پرورم ہے لیکن آف ہی سوال جو بہت اہم ہے جو میرے فارمر سے برارس میں نے فیلڈ میں جاتا ہوں میں دیکھا بھی ہے اور فارمر اسمال ڈی ایس آر کے سسٹم میں جو پریشان ہے وہ ہے ایک گھوڑا گاس ہے گھوڑا گاس مرتی بھی نہیں ہے اور نقصان بھی بجاری ہے پچھلے تین چار سوال سے میں یہ دیکھتا رہا ہوں فارمر پر گیا ہوں مضائب مشاہدہ ہوا ہے کیا آپ میرے فارمر کو اس سال اس کا کوئی حل پیش کرتے ہیں جی واقعی ذمہ داروں کا ڈی ایس آر کے مسئلہ نہیں ہے یہ جو گھوڑا گاس ہے ٹرانسپرانٹر رائز کا ہر جگہ جو پھیل چکا ہے اس کی ریزر پھیلنے کی یہ بنی ہے کہ آج سے دو سال پہلے تک مارکیٹ میں جتنے زہر تھے وہ بکیا سارے جڑی بوٹیوں کو مار رہے تھے یہ جڑی بوٹی ان زہروں سے نہیں مار رہی تھی اس وجہ سے یہ بہت زیادہ پھیل گئی جڑی بوٹی چند پودے بھی بچ گئے اس کے ایک پودے پہ بھی تین سے چار لاکھ تک سیڈ پروڈیوس ہوتا ہے ہلکا تا سیڈ ہے ہوا کے ساتھ دو دو تک بکھر جاتا ہے پانی کے ساتھ چلا جاتا ہے تو یہ بہت سپریڈ ہو گیا ہے شکریہ الحمدللہ پچھلے تین چار سال سے ہم نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی ہے ٹرائل کی ہے تو اب ہم زیمیداروں کو گائیڈ پچھلے سال بھی ہم نے کیا جیسے ہم سے گائیڈنس لی ہے تو اس کے اب سپریڈ ہر مارکیٹ میں آ چکے ہیں اس میں ایک میں اب نام لوں گا کیونکہ چند ایک سپریڈ ہیں گرین سن ہے کینزو کمپنی کا وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے مار رہا ہے گوڑے گاز کا مسئلہ ہے پھر اب ایک نیا کیمیکل لیپٹوکیل کے نام سے آ رہا ہے اصل میں اس کا بہترین حل ہے فنوکساپروب اگر یہ زہر بھی نہ ملیں تو چھوٹی سٹیج میں آپ پومہ زہر والے سپریڈ سے بھی احسن طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن اگر کھیت کو فصل کو نائٹروجن نہیں ڈالی اور جڑی بوٹی ٹو ٹو ٹری لیو ہے تو آدھی بوٹل جو ہے پومہ سپر سے بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر جڑی بوٹی کا سائز بڑا ہو گیا پھر آپ کو پوری بوٹل ڈالنی پڑے گی اور اس سے آپ کی مونجی کو جلسہ ہو آئے گا اس لئے کوشش کریں کہ دو زہر جو رکمنڈڈ ہے اس کے لیے ایک گرین سن ایک لیکٹو کل وہ مارکٹ سے آپ کو مل جائیں پہلے آپ کونسل ایکٹف کر لیں پری میں اور پوسٹ میں ان دونوں کو کر لیں تو آپ گوڑا گاہ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ناظرین آج آپ نے ڈاٹسٹرپ کی باتیں سنی اور انہوں نے اپنے تجربے کی نجور پر آپ کو سب کچھ دے دیا کہ جو آپ کا حق بنتا ہے اب آپ کا کام ہے ان باتوں پر عمل کرنا اور اپنی فیئے کے پیداوات پڑھانا اخراجات کو کم کرنا یہی فارمر کا جو پوائنٹ ہے اس کے منافع کا کسان جہاں پر گلدیاں کرتا ہے وہ کاسٹرپ پروڈکشن بڑھا دیتا ہے کم نہیں کرتا ہمارے ہاں آپ کو یہ ساری معلومت مل رہی ہیں ملتی رہیں گی اور انشاءاللہ رزیز آپ ہمارے سے رابطہ میں رہیے گا ندائی کسان ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اپنے دوستوں کسانوں اور ساروں کو بتائیے گا کہ ندائی کسان ٹی وی ایک ایجوکیشنل ویڈیوز دیتا ہے اور دیتا رہے گا ہمارے ایک میکزین بھی ہے اور ہم اپنے فارمر کے لیے آن لائن ٹریننگ کا سلسلہ بھی ہم نے بندوبست کیا ہے جو عید کے بعد راؤنڈ باؤٹ دس یا بارہ جون کو آغاز کرے گا کلاسز کا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کا ساتھ رہنا ہمارا بہت ضروری ہے جب تک کے لیے اپنے میز بان چود اختر فاروق اجازت دیجئے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی کسان زندہ بات پاکستان پائن دربار